بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں آپ سے وائٹ ساس پاستا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی دیلیشیس ہوتا ہے یہ بزار سے بہت کاؤسٹلی ملتا ہے لیکن گھر میں بہت ایزلی اور کم پیسوں میں بن جاتا ہے کیونکہ میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہی ہوتی ہے میں ایسی چیزیں شیئر کروں آپ سے جو افورڈیبل ہوں اللہ تعالی ہم سب کے رسم میں برکت عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وائٹ ساس پاستا بنانے کے لیے سٹیپ نمبر ون پہ چلتے ہیں پاستا بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھ دیا ہے دیجگی میں زیادہ پانی ڈال کے رکھ دیا ہے میرے پاس پاستا کا ایک پیکٹ ہے پانی بوائل ہونے لگ گیا تو میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں کوکنگ وائل ڈال دیا ہے اچھا جی میرے پاس پاستا کا ایک پیکٹ ہے یعنی کہ چار سو گرام کا یہ پیکٹ ہے پانی بوائل ہو گیا تو میں نے اس میں پاستا ڈال دیا ہے اب اسے ہلائیں گے اور اس کو تقریباً میں نائنٹی پرسنٹ بوائل کرلوں گی تھوڑا سا کرانچ رہ جائے پاکی سارا یہ بوائل ہو جائے گا بلکل ہلوہ نہیں بنانا ہے اسے تھوڑا سا رہ جائے اس میں یہ دیکھیں پانی بوائل ہو گیا ہے میں نے اسے تقریباً آٹھ منٹ بوائل کیا ہے تو یہ اس میں بس تھوڑا سا میں نے بھی توڑ کے دیکھا ہے اسے تھوڑا سا کرانچ رہتا ہے اسے میں نے ڈرین کر لیا اور اس کے اوپر سے ٹھنڈا پانی بہا دیا ہے اور اسے بے اکشان نے میں رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا آئل اس کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں اچھا جی یہ سٹیپ نمبر 1 ہمارا پورا ہو گیا اب سٹیپ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں ایک کڑھائی میں نے چھوٹی سی لے لیے اور اس میں چار کھانے کے چمچ میں اس میں کوکنگ وائل ڈال رہی ہوں اور دو چمچ میں اس میں بٹر کے ایڈ کر رہی ہوں بٹر کے ساتھ کوکنگ وائل اس لیے ایڈ کرتے ہیں نہیں تو بٹر جل جاتا ہے پھر اس کی سمیل اچھی نہیں ہوتی اب اسے تھوڑا سا میلٹ کریں گے اور میرے پاس چار جیوے لہسن کے ہیں اسے میں نے چوب کر لیا ہے اب اس میں یہ ڈال دیا ہے اب اسے بلکل جلانا نہیں ہے اسے ہلکا سا براؤن کریں گے تاکہ لہسن کی کچھے پن کی سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً میں نے دو منٹ اسے بھونا ہے تو اب یہ تیار ہے اس میں میں چار کھانے کے چمچ میدہ ایڈ کر رہی ہوں سوری تین چمچ سے تھوڑا سا میں نے زیادہ ایڈ کیا ہے تین چمچ یہیں بھر کے تو اسے اب میں ایک اسے ڈیڑھ منٹ بھونوں گی اچھی طرح لو فلیم پہ تاکہ میدہ اچھی طرح سے یہ پھول جائے یہ دیکھیں میدہ پھول گیا ہے چمچ آپ نے لگتار اس میں ہلانا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے یہ دودھ کے میرے پاس تقریباً تین کپ ہیں یہ والے تو اسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی سا سا چمچ ہلاتے رہنا ہے آپ یہ کم وزک سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے آسانی رہتی ہے میں وزک سے نہیں کرتی میں اسی سے کر لیتی ہوں تو یہ ہو جاتا ہے یہ ٹوٹل یہ والے کپ تین کپ میں نے استعمال کیے ہیں دودھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی رہی ہوں اور سا سا ست ہلاتی رہی ہوں تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور اس ٹیم آپ نے فلیم سلو رکھنی ہے لو رکھنی ہے فلیم ہائی نہیں کرنی اور نہ میڈیم رکھنی ہے اسے لگہ دار ہلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں تھکنس نہ شروع ہو جائے اب اس میں تھکنس آنی شروع ہو گئی ہے تو میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے یہ وائٹ پیپر ایٹ کی ہے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ کالی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاف شمج یہ میرے پاس اوریگانو لیوز ہیں یہ ضرور ڈالیے گا اس سے اس میں اس کا خوشپو اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر لیجئے یہ اتنی ہونی جائے یہ نہ بہت زیادہ تھک ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی جائے اس وقت آپ اسے ٹیسٹ کر لیجئے نمک بھی چیک کر لیجئے اور اس میں کالی مرچیں یا وائٹ پیپر جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ چیک کر لیجئے اور اس کے بعد بائل پاستہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے سارا اس پہ کوٹ کر دیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آئے گا اس میں اوپر سے میں نے تھوڑے سے اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دیئے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں اچھا اس میں آپ اور ویرییشنز بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ ویجیٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور گریل چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اسے بھی بہت مزے کا بنتا ہے لیکن میں اسے آج پلین ہی بنا رہی ہوں پلین بھی یہ بہت یمی لگتا ہے تو چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارا وائٹ ساوس پاستہ بلکل ریڈی ہے آپ اسے بنائیے انجوائے کیجئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ اوپر سے میں تھوڑا سا ریڈ چلی فلیکس اور ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اوریگیانو بھی ڈال دیا ہے تو اوریگیانو کی خوشبہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے فرین ایٹ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے میں پھر ملوں گی آپ سے زندگی بخیر انشاءاللہ پھر کسی ریسپی میں ملتے ہیں تبتہ کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ